بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning students the airqam school منگورہ کیمپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب طلب و طالبات خیر و آفیت سے ہوں گے دس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم class 10 maths book کو سٹارٹ کر چکے ہیں جس میں ہم already first unit کو پڑھا چکے ہیں سو آج ہم اپنا next unit start کریں گے today we will teach class 10 maths chapter number 1 unit number 1.2.1 topic is solving quadratic equations by completing the squares ریسٹرنٹس اس سے پہلے والی unit میں ہم quadratic equations and one variable کو already پڑھا چکے ہیں جس کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے اس کو understood کر چکے ہوں گے سو آج ہم اس کو تفصیل میں جانیں گے let's start solution of quadratic equation by completing square method آج ہم دیکھیں گے کہ quadratic equation جو کہ second degree equation ہوتی ہے اس کا solution completing square method سے کیسے find out ہوتا ہے تو basically اس کے لیے جو فارمولاز ہیں یہ دو فارمولاز میں نے لکھے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے یعنی اسی کی base پر ہم یہ question solve کرتے ہیں اس پر جہاں پہلا فارمولا a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square ہے جبکہ دوسرا فارمولا ہے a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square ٹھیک ہے اب basically جب ہم for example ایک question یہاں پہ لکھتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہو کہ x square minus 10x ٹھیک ہے minus 56 equal to 0 اس کو ذا ٹھیک کرتے لکھتے ہیں اب دیکھیں فرس کریں اب یہ ایک وین اور اس کا ہم نے solution find کرنا ہے completing square method سے تو اس میں جیسے کہ آپ کو اوپر فارمولا اگر آپ دیکھیں تو اس میں a square لکھا ہے جو اگر اس فارمولا میں اور اس فارمولا میں دیکھیں تو اس میں a square کا coefficient 1 ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر جو x square والی term آ رہی ہے اس کا coefficient بھی کیا ہونا چاہیے جی 1 ہونا چاہیے تو جو ہمارا پہلا step ہوتا ہے step number 1 جو ہوتا ہے اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ x square کا coefficient 1 ہو اگر نہیں ہے تو جو بھی اس کا coefficient ہوگا اس کو پوری ایکوین سے both side پر divide کر دیا جاتا ہے تو اس کے division کے بعد چونکہ یہاں پر تو 1 ہی تھا اس لئے ایکوین نمبر جو ہمارے پاس ایکوین تھی وہ as it is ہی لکھی آئے گی یہ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ اس کے بعد جو ہمارے پاس second step ہوتا ہے second step یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں جسا سے یہ لکھا ہے a square اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ 2 a b آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس term ہے یہ ہمارے پاس b square ہونی چاہیے تھی لیکن basically یہ b square کی shape میں نہیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے یہ b square کی shape میں نہیں لکھی ہوئی اس میں اب جو کمی ہے جو b کی value ہے وہ ہم نے یہاں سے دیکھنی ہے کہ وہ b کی کیا value بنتی اس کے لئے اس کو ہم separate کر دیں گے یعنی اس term کو اٹھا کر equality کی دوسری سائٹ پہ لے آئیں گے یا simple words میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں جو ہمارے پاس step number 2 میں ہم یہ کریں گے کہ جو ہمارے پاس constant term اس کا additive inverse both side پہ add کر دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم minus 56 لکھ رہے ہیں equal to 0 تو اس کا additive inverse بنتا ہے positive 56 یہ both side پہ add ہو جائے گا اس طرح سے جو ادھر سے cancel out ہو جائے گی یعنی 56 اور 56 cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ اس طرح سے آئے گا کہ x square minus 10x equal to 56 تو یہ ہمارے پاس جو second step ہوتا ہے اس میں ہم یہ یعنی جو ہمارے technique ہوتی ہے وہ ہم یہ رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اب third step یہ بہت important اس کی importance بہت زیادہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب دیکھیں step number 3 جب ہم start کریں گے تو اس میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس جو term لکھی ہوئی ہے یہ basically a square لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اس کو یہ کیا لکھا ہو جی یہ a square لکھا ہو ہے یہ term جو ہمارے پاس ہے یہ minus 2ab لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں b square یعنی یہ جو b square والی term آئے گی یہ basically ہم نے یہاں سے search کرنی یہ کیا آسکتی ہے یہ اس کی کیا value ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ basically جو بھی ہمارے پاس term جس میں x آ رہا ہوگا اس کے coefficient کو ہم 2 پہ کیوں divide کرتے ہیں اب یہ question ذہن میں آتا ہے دیکھیں یہاں پر میں جب لکھتا ہوں 2 یہ basically اس formula کا میں نے 2 لکھا ہے ٹھیک ہے a چونکہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ a جو ہے وہ x ہے اس لئے یہاں پر a کی جگہ x آجے گا اور یہاں پر 10 لکھا ہوا تھا 10 کو اب آپ 10 over 2 بھی لکھ سکتے ہیں یعنی یہاں پر یہ 10 by 2 کیوں لکھا ہے کیونکہ یہاں پر 2 جو ہم نے یہاں simple multiply کیا وہ division میں بھی آگئے یعنی 2 2 سے cancel ہوگا again ہمارے پاس جواب جو آئے گا وہ minus 10x ہی آئے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر 2 سے اس لئے divide کیا ہے اور multiply کیا ہے کہ یہ 2 جو فارمولے کا وہ واضح ہو سکے تاکہ ہم a square minus 2 a b plus b square کا یا a square plus 2 a b plus b square کا فارمولا لکھ سکیں تو یہاں تک یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر ہم نے ایسا کیوں کیا اس کے بعد basically اگر آپ دیکھیں تو فارمولا میں یہ ہمارے پاس جیسے کہ a ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس b ہے تو b چونکہ اس میں missing تھا b ہمیں ڈھونڈا تھا b کی value ہمیں پتہ چل گئی ہے اب ہم کیا کریں گے step 3 میں b کا square وہ both side پہ add کریں گے یعنی اس طرح سے ہم لکھیں گے x square minus 2x into 10 by 2 ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے b کا square یعنی 10 by 2 کا square add کریں گے اور equality کی دوسری side پہ بھی یہاں پر بھی b جو ہمارے پاس آیا 10 by 2 اس کا square ہم add کریں گے اب یہ add کیوں کیا گیا ہے چونکہ فارمولا اگر آپ دیکھیں تو اس میں a square plus b square plus 2b ہوتا ہے یا minus 2b ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ reason آپ کو پتہ چل گئی ہوگی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فارمولے کی resemble آ گئی ہے یہاں پر اس کو میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں فارمولا تاکہ آپ اور clear ہو جائے آپ کو ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ان کا sum جو بھی ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فارمولا جو ہے کس کے برابر ہوتا ہے جی a minus b whole square کے برابر ہوتا ہے اب یہاں سے آپ اس فارمولا کی base پر چونکہ یہ اس کی جو یہ trinomial ہے اور یہ برابر ہوتا ہے binomial کے square کے برابر تو اس میں a کی جگہ ہم اس کی value جو ہے x وہ لکھ دیں گے اور b کی جگہ اس کی value جو ہم نے یہاں پہ find out کی ہے 10 by 2 وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو equality کی دوسری سائٹ جو بھی وائپاس آ رہی اس کو solve کریں گے 56 plus دیکھیں 10 کو 2 بھی اگر divide کیا جائے تو 5 آتا ہے 5 کا square جو ہے وہ 25 ہوتا ہے تو basically یہ 5 لکھا ہو ہے 10 by 2 جو لکھا ہو ہے یہ 5 لکھا ہو ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے equal equal ایکوین آ رہی ہے ہمارے پاس جیستہ سے آ جائے گی x minus 5 x minus 5 whole square equal to equal to 56 plus 25 is 81 تو اس طرح سے اب آپ اس کو مزید simplify کر سکتے ہیں یعنی step number جو 4 ہوگا اس میں step 4 لکھ دیتا ہوں میں اس میں ہم square root لیں گے both side پہ اور square root لکھنے سے آپ جانتے ہیں کہ square square root کا کیا ہوتا ہے جی الٹ ہوتا ہے اس سے cancel out ہو جاتا ہے 5 کو proper لکھ لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں بھی اب لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ constant کا square root لیتے ہیں یعنی کسی variable کا square برابر ہو کسی constant کے تو ہمیشہ plus minus کی condition آتی جو کہ آپ جانتی ہیں اب یہ step number 4 تھا step number 5 میں کیا ہوگا step number 5 میں ہم اسے simplify کریں گے step number 5 میں ہم اسے simplify کریں یعنی یہاں سے square root سے cancel out ہو جائے x minus 5 بچ جائے گا جبکہ ہمارے پاس plus minus 9 آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اب 5 کو اگر equality کی دوسری سائٹ پر shift کریں یہاں پر اگر shift کریں تو ہمارے پاس x جو ہے وہ find out کر کے solution set میں لکھ دیں گے یعنی x جو ہے 5 plus 9 اور دوسری value اگر ہم دیکھیں اور کی condition آ رہی ہے تو وہ بنتی ہے 5 minus 9 یہاں سے x value جو بنتی ہے اور یہاں سے x value negative 4 بنتی تو اس کو اب solution set میں لکھ دیں گے یہی quantity ایکوین کا ٹاپک میں آپ نے دیکھا کہ completing square method کیا ہوتا ہے کتنے اس کے steps ہیں اور ہر step میں ہم نے کیا function اور کیا کس طرح سے technique use کرنی ہے اچھا تو students اب آتے ہیں assignment کی طرف کے آپ کو کرنا کیا ہے اس ویڈ lecture میں ہم نے quadratic equation کو پڑھا یعنی اس squares کے زیرے کس طرح اس کو complete کیا جاتا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی سے بھی ایک quadratic equation کو اس کو لینا ہے پھر